دوستو ہم نارمل سے کوئی بھی آگر بتی کو سلگاتے تو اس کا سمک اوپر جانے لگتا ہے لیکن ہمارے جیسے آپ سلگاتے تو اس کا سمک بوٹم میں جانے لگتا ہے چلے ہم آپ کے لئے بنا کر دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم کوئی بھی آگر بتیس کو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں لے لینے کے بعد ان آگر بتیس کو ہم پینٹ کر کے اس کے اوپر جو پاورڈر ہے اسے کلٹ کر کے لے لیتے ہیں اس طرح سے کلٹ کر لینے کے بعد ہم ایک پینٹ کی مدد سے اس اچھے سے پاورڈر جیسے بنا لیتے ہیں دوستوں اس طرح سے بنا لینے کے بعد ایک چھوٹا سا کارڈ بورڈ لیتے ہیں لینے کے بعد اس کارڈ بورڈ کو ہم کون شیپ میں فول کرتے ہیں اس طرح سے فول کرنے کے بعد اس بول میں تھوڑا سے پانی کو ایٹ کرتے ہیں ایک سپونٹ کی مدد سے اس اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس مکسر کو ہم کون کے اندر فل کر دیتے ہیں پڑھا لینے کے بعد ہم کوئی بھی ایک شٹک لے کر سنٹر میں چھوٹا سا ہول کرتے ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد اسے ہم ڈرائی کر دیتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد دسٹر مرش کر کے لے لیتے ہیں لے لینے کے بعد ایک گلاس کے پاس چھوٹا سا ہول کر کے اسکے پر پلیس کرتے ہیں پلیس کرنے کے بعد اسے سلغا دیتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں تو اس کے smoke واتم میں ایک فونٹیں جیسے آنے لگتا ہے دیکھنے کے لیے امیزنگ رہے گا آپ ایک بار سے جرور گھر پٹرائے کریں